پرچہ ہو گیا نائن سی کا اور پولیس کسی کے اوپر کیوں جھوٹا پرچہ دے گی کیا فائدہ ہو سکتا ہے ذرا ساری تفسیر بتاؤ شروع سے کہ ہے کیا معاملہ جی یہ نا سال پہلے نا میرے پاپا کی دیتھ ہوئی لوگ مارچ میں میرے پاپا سپورٹر تھے ان کو لائک کرتے تھے تو ان کے بس ایسی چلے گئے جلسے میں تو گل برک فی سینٹر کے پاس ریلا گزر رہا تھا جس میں سے میرے پاپا وہاں سے گزر رہے درخت کی شاہیں لگنے سے نا وہ نیچے گھر کے اسی چیز کے اوپر تھے وہ گاڑی کے اوپر ہاں جی ہاں جی وہ مزدہ تھا اچھا اس کے اوپر تھے ٹھیک ہے یہ کتنا عرصہ بہلے کی بات ہے یہ سال ایک سال ہو گیا اچھا ایک سال ہو گیا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا جی پھر اس کے بعد میاں شباز شریف نے ہماری ہیلپ کی طرف سے تو کسی نے نہیں ہماری سپورٹ کی ہم روتے رہے ہم نے بڑے بڑے وقت کاٹے مشکلیں ہم نے کاٹیں کسی نے نہیں ہمارا حال حوالہ پوچھا میری ماما بیمار ہے شوگر پیشنٹ ہے ٹھیک ہے اس سال سے میں کیلی کیلی ہوں میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے دیکھنے بھاننے والا کوئی بھی نہیں ہے ہمارے سر پہ جب سے میرے پاپا کی دیت ہوگی تو میاں شباز شریف نے ہماری مدد کی پچاس لاکھ کے جا کی آپ کے والے جو تھے وہ سپورٹر تھے پی ٹی آئی کے اور وہ ایک جلسے میں جاتے ہیں اور ٹرک سے گر کے ان کی دیت ہو جاتی ہے وہ مر جاتے ہیں ایسا ہی ہے تو پی ٹی آئی والے کوئی مدد نہیں کرتے ہیں کوئی ان کی جو ہے وہ آپ کی دادرسی نہیں کرتے ہیں تو نون لیگ والے پاکستان مسلم لیگ نون والے اس وقت شباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو وہ آپ کو پچاس لاکھ روپیہ دیتے ہیں ہاں جی انہوں نے دیا ہے بلکل حالا کہ ان کی نہیں تھی وقت آپ کے والے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے آپ بھی پی ٹی آئی کی سپورٹر ہو نہیں میں نون لیگ کی آپ نون لیگ کی سپورٹر ہے اور آپ کی ماما بھی نون لیگ کی سپورٹر ہے یہ آپ کو پچاس لاکھ روپیہ دیئے نون لیگ والوں نے اس وجہ سے یا پہلے سے ہی آپ نون لیگ کی سپورٹر تھے نہیں ہم ویسے بھی لائک کرتے تھے ان کو اچھا پہلے بھی اچھا چلے وہ پچاس لاکھ روپے آپ کو مل گیا حکومت پنجاب کی جانب سے کس نے دیا تھا وہ پیسہ وہ عجساد رفیق تھے اور سناؤلہ تھا رانا سناؤلہ صاحب تھے ہاں بھی رانا سناؤلہ صاحب وہ تھے انہوں نے ہمیں ہماری مداد کی تھی چیک ملا تھا آپ کو ہاں جی چیک ملا تھا چیک کیش بھی ہو گیا پھر پچاس لاکھ روپے کا کیا کیا ہم نے گھر لے لیا تھا یہ جہاں برہ ہم ہیں یہ گھر لے لیا آپ کی شادی ہوئی ہے تب بھی ہوئی تھی تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کے میاں کے اوپر جھوٹے پرچے آپ کہتی ہیں کہ ہو رہے ہیں آپ نے ہمیں بتایا آپ فون کیا کہ میرے میاں کے اوپر بڑا ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے آپ تو حکومت بھی نون لی کی ہے مریم تمہارا نام ہے نا مریم آپ تو نون لی کی حکومت ہے تو پھر تمہاری کیوں کوئی مدد نہیں کر رہا آپ تو جا سکتی ہیں اب کسی اعلیٰ پولیس افسر کے پاس آئی جی صاحب کے پاس جائیں سی سی پیو صاحب کے پاس جائیں مجھے بتائیں کہ ہوا کیا پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے شوہر کے اوپر کون سی ایف آئی آ رہی ہوئی ہے جی نائن سیکھاley انہوں نے پہلے پتچا دیا جی میں سی سی پیو پہ بھی گئی ہوں آئی جی پنجاب کے پاس بھی میں گئی ہوں ڈی آئی جی صاحب کے پاس بھی گئی ہوں انہوں نے انکویریوں پر رکھا ہے مہینہ رکھا ہے ڈیر مہینہ رکھا ہے ہر انکویری میں پولیس کا ساتھ دیا جا رہا میرا کوئی ساتھ نہیں دیتا رہا حالانکہ میں اس حال سے یہ گھر آئے میرے ہزمینٹ کو لے کے گئے ہیں گھر پر مارا ہے تشدد کیا ہے مجھے تھپڑ مارے میرے پیٹ میں باٹ مارے ہیں گھر سے لے کے گئے انہوں نے وقوعہ بنایا جی چونک میں کھڑا ہو کے منشیات سے ہل کر رہا تھا اگر ہم ایسے ہوتے تو ہم یہاں رہ رہے ہوتے یہ ہماری امداد کی جاتی اگر ہم منشیاتی لوگ ہوتے میری ماما اس حال سے شوگر پیشنٹ آئے ان کو دھکے دیئے گے ہمارے حالت اتنی زیادتی کی گئی میں آئی جی پنجاب کے پاس گئی ہوں وہاں ادھر جی انہوں نے اچھا جی انکویری کر رہے ہیں ہم ہو جائے گا آپ کا کام ہو جائے گا میرے شوہر اندر بیمار آئی ارکان اس کو ہوا بھے پیلا ارکان نمونیاں اس کی اتنی ڈینجر حالت ہوئی ہی ہے میں اس حال سے ہوں میں کیسے کیمپ جیل جاتی ہوں کیسے میں پورا کرتی ہوں لوگوں سے مانگ مانگ کے مجھے بتائیں